اسلام علیکم ویلکم بیک کی ورڈی سرچ کی اوپر بات کرتے ہیں تو ویسے جب بھی آپ کو ویب سائٹ بناتے ہیں جیسے میں نے آپ کو ہوسٹنگ اور ڈومین نیم اور ٹاپک کے والے سے بتایا جب آپ کے بعد ٹاپک ریڈی ہو جاتا ہے آپ کے پاس سٹرکچر ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ بنانے کا تو اس کے بعد یہ پاڑا جاتا ہے کہ آپ اس کے لئے جو بہترین کی ورڈز ہے جس پہ زیادہ سرچز آ سکتے ہیں تو ان کو آپ جو ہے ٹارگٹ کرو یا ان کو سلیکٹ کرو یا ان کو فائنڈ کرو بیسکلی تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کن کی ورڈز کو آپ نے اپٹومائز کرنا ہے ان کا کیا ریزلٹ مطلب جو ہے پوٹینشل اس کے وزیٹرز کتنے ہیں کتنے وزیٹرز آپ ہو سکتے ہیں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اور آپ کے جیوگراپیکل لوکیشن آپ کے جو ٹارگیٹڈ وزیٹرز یا جو آرڈینس ہے جن جو لوگ آپ کی ویب سائٹ پہ آئیں گے وہ کن کن کنٹریز یا کس ریجن کے ہیں تمام چیزوں کے لیے آپ یہ تمام چیزیں کی ورڈ ریسرچ میں شامل ہوتی ہے فرسٹ اپال آپ کو یہ فائنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کا جو ٹاپک ہے اس پہ زیادہ وزیٹرز کون سے ریجن سے آ سکتے ہیں یعنی کہ اس ٹاپک میں انٹریس کس کا زیادہ ہے کس ملک کا زیادہ ہے یا کہاں کون سے ریجن کے لوگوں کو زیادہ ہے اس کے لیے ایک بڑا زبردست ٹول ہے گوگل کا اس کا نام ہے گوگل ٹرینڈز آپ گوگل میں لکھیں گوگل ٹرینڈز یہ آپ کے سامنے آ جائے گا گوگل ٹرینڈز لکھیں گے تو یہ آ جائے گا یوریل اس پہ کلک کریں یہ ہم پر کیا ہوتا ہے جناب کے کون سے سرچز جو ہے وہ ٹرینڈنگ کر رہی ہے یہ اب جا رہی ہے یہ ہم پر آپ کو گوگل باقیدہ شو کرتا ہے اور اس کے علاوہ یوٹیوب کی ویڈیوز پہ کون سے اس پہ سرچز زیادہ ہے اور بہت سارے اور چیز یہاں پر کون سے انٹریس کون سے کنٹریز کا زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ یہاں پر آپ اپنا ٹاپک جو ہے وہ لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں مثال کی طور پہ اگر یہاں پر میں کوئی ٹاپک لکھنا چاہوں اور کوئی بھی ویب سائیڈ ہوگی مثال کی طور پہ آپ کے کوئی بھی ویب سائیڈ ہوگی اس کا مین جو کی ورڈ ہے جو ٹاپک ہے دو ورڈ کے تین ورڈ کو یہاں پر اب انٹر کریں اور پھر سرچ پہ کلک کریں مثال کی طور پہ میں جو ہے سمر فیشن سمر کے سپیلنگ جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہے سمر فیشن یہ کی ورڈ ہے بسیکلی اس کو میں سرچ کرتا ہوں ابھی مجھے پتہ چلے گا کہ اس کی ورڈ پہ جو ہے اس میں لوگوں کا انٹریسٹ کہاں کون سے کنٹریز میں زیادہ ہے اچھا اس میں یہ کچھ فلٹر سے یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی خاص کنٹری کو اس میں ٹارگیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کنٹری میں کون سے شہر کے لوگوں کا اس میں انٹریسٹ زیادہ ہے اس کی ورڈ میں ہے اس ٹاپک میں پھر آپ جو ہے کئی تائم انگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ کس جو ٹائم پیرڈ ہوتا ہے کون سے یئر میں یا کون سے منت میں کٹیگریز جو ہے وہ کر سکتے ہیں ویب سرچ ایمیج سرچ نیو سرچ گوگل شاپنگ یعنی کی سرچ ٹائپ بھی سرچ کر سکتے ہیں لیکن ابھی تو ہم اور حال دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے اس میں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کے پاس یہ چارٹ آ جائے گا جس میں آپ کو چارٹ میں یہ بتا دیا جائے گا کہ اس کی ورڈ کی پوزیشن کیا رہی ہے اس میں جو ہے اضافہ اور اس کے یہ ڈاؤن ہوئی ہے اب ہوئی ہے کیا ہوا ہے یئر بائی یئر یہاں تک دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ابھی مطلب ہے کہ یہ کچھ سٹیبل جا رہا ہے یہ کی ورڈ اس میں لوگوں کا انٹریسٹ جو ہے وہ سٹیبل ہی ہے پھر اس سے نیچے آپ آئیں گے تو ریجنل جب سکرول ڈاؤن کریں گے تو ریجنل انٹریسٹ آپ کو یہاں پر بتا دیا جائے گا کہ اس میں کنٹری وائز یا ریجن وائز اس میں انٹریسٹ کہاں کہاں کے لوگوں کا زیادہ ہے سب سے پہلے نمبر پر ساؤت افریقہ میں اس چیز کا جو ہے سمر فیشن کی کی ورڈ میں ہے اس کی اس ٹاپک میں جو ہے ساؤت افریقہ کے لوگ زیادہ جو ہے وہ انٹریسٹ رکھتے ہیں پھر پاکستان ہے پھر لبنان ہے پھر سائپرس ہے فلفائنیز ہے آسٹریلیا نیوزلین وغیرہ وغیرہ اس کے بعد اس سے ریلیونٹ جو ہے کچھ کیوریز ہے ان میں بھی لوگوں کا انٹریسٹ ہے جیسے کہ فیشن ٹرینڈز فیشن فور سمر سمر فیشن ٹرینڈز یعنی کچھ آپ کو کوئی بھی کیورڈ آپ انٹر کریں گے آپ کو ریلیونٹ کچھ کیورڈ جہاں پر آ جائیں گے کہ اس میں بھی لوگوں کا اسی طرح جو ہے وہ انٹریسٹ ہے اور اس کنٹریز کے علاوہ آپ یہاں پر سٹیز پر کلک کر کی سٹیز بھی فائنڈ کر سکتے ہیں خاص طور پر جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کیپ ٹاؤن میں لاہور ہے جوہانس برگ ہے مکاتی سٹی ہے منیلا ہے اوکلینڈ میلبرن وغیرہ وغیرہ تو آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کا جو جو آپ کی ویب سائٹ کا ٹاپک ہے نا وہ اس وقت اس کے کیا مطلب ٹرپک پوزیشن کیا ہے لوگوں کے انٹریسٹ کیا ہے اس میں گوگل پر اس پر اورال ٹاپک پر گوگل میں سرچز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی لوگیں انٹریسٹ لے رہے اس وقت اس سال لے رہے یا نہیں لے رہے اگر آپ یہاں سے کلک کریں دوہزار چودہ پہ کلک کریں تو بھی آپ کو یہ پتہ چل جا گا دیکھیں اب یہ ٹاپک جو ہے یہ والا جو کی ویڈ ہم نے انٹری کیا تھا یہ تھوڑا سا تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا ہے یعنی کہ اگر آپ دوہزار چودہ کے جون کے مہینے کے دیکھیں تو یہاں پر بھی کوئی ٹاپ پہ چلا گیا اگر آپ کو یہ دیکھو مختلف چارٹس میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کس طرح یہ کی ویڈ اپ انڈ ڈاؤن ہو رہا ہے تو یہ اب معلوم کر سکتے اس ٹول کے مدد سے دو چیزیں آپ معلوم کر سکتے کہ اس وقت آپ کی ویڈ کی کیا پوزیشن ہے کتنا انٹریسٹ ہے اور دوسرا کنٹری وائز ریجنل وائز کہاں سے اس میں انٹریسٹ ہے لوگوں کا بھی دیکھیں یہ اگر پچھلے تین مہینے کہ ہم دیکھیں تو اس میں انٹریسٹ جو ہے اسٹریلیا یونائیٹڈ کینگنم اور یونائیٹڈ اسٹیٹس وغیرہ کا اور بڑھ گیا ہے کیونکہ وہاں پر سمر کا بھی سخت ہوتا ہے سوری یہ تو سمر کا ہے ونٹر کا نہیں ہے اچھا اب یہ تو ہو گیا آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی آپ کے ٹارگیٹڈ جو ہے وہ آپ کے ٹاپک کتنا ہارٹ ہے ہارٹ سے مراد کتنا گرم جو ہے سرچ ہو رہا ہے اور کون سے ممالک کا اس میں انٹریسٹ ہے اس کے بعد اب آپ آتے ہیں کی ورڈ ریسرچ یہ اوپر تو کی ورڈ ریسرچ کی اوپر آکے پھر آپ کو کی ورڈ ریسرچ کرنا ہوتا ہے لیکن اس ویڈیو کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کو میں سپلٹ کر دیتا ہوں دو اس میں کر دیتا ہوں پارٹس میں یہ ایک ہو گیا آپ کا گوگل ٹرینز کو یوز کرنا کہ آپ فائنڈ کرے کہ آپ کے ٹاپک جو ہے وہ اس میں کتنا پوٹنشل ہے اور کہاں پر اس کے آرڈینس ہے اب نیکس جو ہے اس ویڈیو میں ہم آتے ہیں اور پھر کی ورڈ ریسرچ کرتے ہیں جو بیسیکلی اس ویڈیو کا ٹاپک تھا لیکن یہ نیکس ویڈیو پر چلا گیا تو سٹے ٹیونڈ سٹے ٹیونڈ